اللہ نے تو قرآن مجید کے اندر یہ واضح طور پر بیان فرما دیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کائنات میں اس روح زمین پر کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو ما فوق الاسباب طریقے سے کسی کے مدد کر سکے اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا بیان فرمایا کہ والذین تدعونا من دونہی ما یملکونا من قتمیر کہے لوگو جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہونا یہ ایک حجور کے گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے اللہ اکبر اگر تم انہیں پکار ہو تو وہ تمہاری پکار کو سننے ہی سکتے ہیں اگر بالفرض مال لو فور ایکزامپول کہ اگر وہ سن لے تو وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں وہ تمہارے کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکتے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ بلکہ وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں تمہارے شرک کا انکار کر دیں گی اے اللہ مجھے پتا نہیں ہے ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کرنا ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے پاس آ کر کے مانگنا ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارا وسیلہ لینا انکار کر دیں گی دیکھ لیجی آج کل مسلمان جب غیروں سے امید لگائے بیٹھئے تو اللہ حالتوں کو کیسے بدلے گا کبھی بھی نہیں بدلے گا یہاں بھی وہاں بھی نہیں اللہ کا کہنا یہ ہے کہ اے میرے بندوں اگر تمہیں دعائی قبول کرانی ہے اگر تمہیں حالات کو بدلوانا ہے تو تم خالص یکسو ہو کر کے اللہ کے لئے اس کی دین کو خالص کر دو تم خالص یکسو ہو کر کے ہر معاملے کے اندر اللہ سے لو لگا لو اللہ کے ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک نہ کرو اللہ تمہارے حالتوں کو بدل دے گا کتنے گئے گزرے ہیں آج کل کے مسلمان جو مصیبت اور پریشانی کے وقت میں بھی غیروں کے در پر جا کر کے حق پھیلاتے ہیں غیروں سے امیدیں لگاتے ہیں اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کر دے گا تو کیسے ہوگا